ناظرین اس وقت ہم سندھ ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں اور دو بڑی اہم خبریں ہیں شاہد حسین صاحب سینئر صافی میں ساتھ موجود ہیں اور ایک تو ایم ایلو کے حوالے سے خبر ہے اور ایک سرٹن یوٹیوبرز کے حوالے سے خبر ہے جن کو ہائی کورٹ نے منع کیا تھا کہ تضحیق امیز جو ہے وہ بات نہ کی جائے مدعی مقدمہ کے حوالے سے لیکن وہ نہیں رکے اب اس پر نیا کیا آرڈر آیا ہے بڑی ایکسکلوسف خبریں شاہد بھئی سے جانتے ہیں شاہد بھی بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ سرٹن یوٹیوبرز کے حوالے سے خبر ہے ان کو منع کیا گیا تھا کہ تضحیق امیز باتیں نہ کریں الزامات نہ لگائیں لیکن وہ نہیں رکے اب کیا ایکشن ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جی آپ کا بہت شکریہ ایک تو یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا سنگل رکوری بینچ جس میں جس سے حسن عزر رزوی صاحب تھے ان کے سامنے مہدی علی قادمی صاحب کے وکیل احمد علی نے درخواد دی تھی کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ مسلسل ان کے خاندان کی تضحیق کر رہے ہیں انہوں نے کیس کا پورا بیک گرونڈ بھی دیا تھا جس میں ان کی بیٹی جب سے لا پتا تھی اس کے بعد پھر یہ چیز سامنے آئی کہ کس گریہوں کے پاس ہے کہاں ہیں اور اس کے بعد پھر جب یہ یوٹیوبرز کا سلسلہ شروع ہوا تو مختلف خبروں کو مختلف چیزوں کو مختلف انگل دے کے رکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ خاندان کی بھی تضحیق کر رہے تھے تو اس میں سندھ ہائی کورٹ نے منع کیا تھا اور خاص طور پر پندرہ دن کا ٹائم بھی تھا پی ٹی اے کو اور دیگر جو ادارے ہیں کہ ان کو روکا بھی جائے اور خاص طور پر ان کو روکنے کے ساتھ ساتھ منع کر دیا تھا کہ اب مزید کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوگی یعنی کہ مہدیلی کازمی صاحب کا نہ کوئی چنلن پر تذکرہ ہوگا اور یہ یوٹیوبرز ہیں جس میں خاتون لاہور کی ہیں دو تین اور لاہور کے کچھ کراچی کے اور اس کے بعد پھر ملزم کو بھی پابند کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا سلسلہ جاری تھا اور نہ صرف سلسلہ جاری تھا بلکہ ان آرڈرز کی اور عدالتی احکامات کا بھی مزاک بڑایا جارہا تھا اس کے بعد گزشتہ روز اسی وکیل صاحب نے جو کہ مہدیل صاحب کے نئے وکیل ہیں انہوں نے دوبارہ سے توہین عدالت کی درخواد دائر کی ان ملزمانی کہہ ستے ہیں ان سات لوگ اور ایک ملزم زہیر جو ہے اس کے خلاف اور خاص طور پر لاہور کے ایک وکیل بھی ہیں حسن جعفری صاحب کہ عدالت نے حکم دیا تھا اس کے باوجود یہ ساری کاروائی کا سلسلہ جاری ہے تزہیق کی جاری ہے خاندان کا مزاک اڑایا جارہا ہے اور عدالتی فیصلوں کے ساتھ نہ صرف مزاک بلکہ اور زیادہ بگاڑ بھی پیدا کیا جارہا ہے تو اس لیے ان کو روکا جائے تو اب عدالت نے توہین عدالت کی درخواد پر نہ صرف نوٹس جاری کی ہیں بلکہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی اے اگر اس دوران ان ملزمان کو ظاہر ہے جب توہین عدالت کی کاروائی ہو جاتی تو ملزمان ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ نہ صرف کاروائی کی جائے بلکہ ان کو روکا جائے اور اس کے بعد پھر اگر یہ اس دس پندرہ دن کے اندر اگر ان سب کو روکنے میں پی ٹی اے ناکام ہوتا ہے تو پی ٹی اے کے جو افیشلز ہوں گے وہ خود عدالت میں پیش ہو کے وضاحت کریں یعنی کہ اس طرح سخت عدالت نے آرڈر جاری کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو فریقین ہیں جس میں لاہور کی خاتون ہیں اور اس کے بعد پھر ایک وکیل صاحب ہیں پھر دو تین وہاں کے یوٹیوبر سے اور کراچی سے ان کے کہا کہ یہ وکیل کے ذریعے تحریری جواب جمع کرائیں اور اگر جواب جمع نہ کرائیں تو ذاتی حصیت سے عدالت میں پیش ہوں ون این کے خلاف جو سخت کاروائی کی جائے گی پندہ روز کا ٹائم دیا گیا ہے اور جو اس حصے میں مواد اپلوڈ ہو چکا تھا یعنی کہ اس کو بھی زیادہ پھیلانے سے بھی روکا گیا ہے اور عدالت نے کہا کہ سخت ہی سے پی ٹی کو کہا کہ اس کی نہ صرف چھان بین کی جائے تحقیقات کی جائے اور ان چینلز کے خلاف جن جن یوٹیوب چینلز کے اوپر مہدیلی قادمی یا ان کے خاندار کی تضحیق کی گئی ہے یہ بتائی گا کہ محکموں کے کاروائی کو آپ جانتے ہیں پی ٹی اے کس حد تک سخت ایکشن کر سکتا ہے کیا چینل بند کر سکتا ہے کیا ان کو جیل ہو سکتی ہے کس حد تک آپ ورس کنڈیشن ہو سکتا ہے دیکھیں پی ٹی اے کے پاس مکمل اختیار ہے اب کس کی کس حد تک آپ تحضیق کر رہے ہیں توہین کر رہے ہیں وہ پی ٹی اے کے پاس مکمل اختیار ہے آپ کو پتا کہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ سوشل میڈیا کو اس کے لئے پی ٹی اے کاروائی کرتا ہے تو پی ٹی اے کے پاس نہ صرف چینل کو بہن کرنے کا اختیار ہے بلکہ وہ مواد بھی اڑوا سکتا ہے ڈیلیٹ کروا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر جو جرم منتا ہے اس جرم کے ساتھ حساب سے اس حضا بھی یعنی کہ جرمانہ بھی جو اور جرمانہ کے ساتھ حضا بھی پی ٹی اے ہی دلوا سکتا ہے اب اس سے بڑی اب تو مزید بڑی چیز ہو گئی ہے اب یہ ہو گئی سندھائی کورٹ کی توہین عدالت کی توہین عدالت کے حکم نامیم کی توہین تو جب عدالت کی توہین ہوتی ہے تو اس کے کم سے کم جو ہے وہ چھے مینے کی سزا اور ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور لائف ٹائم کے لئے بینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں ظاہر ہے اب جب یہ چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں تو یہ جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ وربلی بات نہیں رکھی گئی وہ تمام یوٹیوب کے لنکس وہ تمام شباہد اور تمام وہ الفاظ بلکہ ان کا جو ایک سکرپٹ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کس نے کیا کیا گفتگو کی وہ سارا عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے تب بھی تو عدالت نے اتنا بڑا آرڈر دیا تھا تو دوسری دوہ جب توہین کی گئی تب بھی عدالت کے سامنے وہ تمام لنکس اور تمام لوگ ان کی ویڈیوز کے جو مواد تھا وہ اور اس کے بعد جو اس کا جو ایک ریٹن کی تحریری طور پر بھی اس سارے اس کا سکرپٹ رکھا گیا ہے کہ کس بندے نے کیا سوال کیا تھا کس نے کیا جواب دیا کس کا کیا رییکشن دیا تھا وہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے رکھی گئی ہیں جب یہ پہلا نوٹس ان کو ملا تھا تو ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ مزاک بنا رہے تھے ہسی ٹھٹے میں اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تو جب جائیں گے تو کہیں گے مائی لارڈ ماف کر دیں ہم تو جاتے ہی مافی مانگ لیں گے تو ہمارے پاس تو یہ ٹول ہے تو کیا واقعتاً یہ ٹول کام کرتا ہے سار یہی والی باتیں بھی عدالت میں نوٹ ہو رہی ہیں دیکھیں نا آپ کام کر رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ہر چیز ہر جگہ پہ نوٹ ہو رہی ہو تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی لغام دینے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ چیزیں عدالت بھی سمجھ رہی ہیں ملدم بھی سمجھ رہے ہیں مدعی بھی سمجھ رہے ہیں لیکن اگر وہ وقتی طور پر ایک عوام کی کہتا ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے تو یہ سارا سٹنٹ ہو سکتا ہے لیکن عدالت میں جو لوگ عدالتوں کی کوریج کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ توہین عدالت کیا چیز ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایم این ایز ایم پیز انڈاہل ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہاں بلکل اور ان کو پتا ہے کہ پھر جیلیں بھی ہو جاتے ہیں سزا ان کو کارنی پڑتی ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے یہ ایک ہائی پروفائل آپ خود دیکھیں کہ جب سے آپ ریپورٹیں کر رہے ہیں شاید یہ تاریخ میں بچی کے اغواہ کا یہ اس حد تک بڑا کیس ہو جو اتنے بڑے پیمانے پر ہائی لائٹ ہوا ہو تو یہ عدالت کی نظر میں بھی ہے اور اگر یہ وہاں سوشل میڈیا پر بیٹھ کے آپ عدالت کے فیصلے کی نہ صرف مداک اڑھانے بلکہ ایندہ کا عمل بھی رکھ رہے ہیں تو یہ باتیں بھی عدالت کے ریکارڈ پر رہے ہیں کہ کس نے کیا بات کی تھی تو سب کو سزا بھی بغتنی پڑے گی اور ساتھ میں جربانے بھی بغتنی پڑے گی ایک تو جبران ناصل صاحب تھے مدعی کی طرف سے اور اس کے بعد پھر تفتیش شیف سر اوہ پرسیکیوشن جو تھی وہ ڈیسٹک کی طرف سے تھی زلے کی طرف سے اور اس کے بعد پھر جو ملزم ہیں ان کی طرف سے بھی آج جو ہے وہ حالانکہ وہ ایک فارمل پارٹی تھے لیکن وہ ایک مین پارٹی نہیں تھے یعنی کہ ایم ایلو کروانا جو ہے وہ تفتیش شیف سر کا کام ہے ملزم کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے اور اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ فارمل پارٹی تھے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے ان کو اگاہ کیا ان کے جو اسوسییٹ وکیل ہیں جی ایم فاروقی وہ عدالت پہنچے اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی دلائل دیئے عدالت نے دو تین دفعہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر یہ میشٹیٹ کے آرٹر کے خلاف جو یہ عدالت ہے یعنی کہ ایڈریشنل ڈریشنل ڈریشنگ انسیچن جج کیا وہ مجاز آرٹی ہے کہ میشٹیٹ کے فیصلے کے خلاف یہاں سننی جا ستی ہے تو دو تین دفعہ تو انہوں نے کہا بلکل جی بلکل آپ کے پاس اختیار ہے اور آپ ہی سن ستے ہیں جبران ناصر صاحب نے بھی تقریباً دو گھنٹے دلائل دیا اور عدالت کو کنونس کیا کہ ہاں اس جو ہے وہ کیس کی سمات یہی پر ممکن ہے اور یہاں ہو بھی ستی ہے لیکن اس کے بعد پھر جو بڑی ایک اور چیز آئی تفتیش شیف سر نے عدالت سے کہا کہ ملوڈ معاملہ اتنا سنگین ہے اور اس حد تک جا چکا ہے کہ اس میں جی ایٹی بنا دی جائے تاکہ جی ایٹی اس معاملے کی تحقیقات کرے اور جو بھی معاملہ ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے اور آپ کو پتا ہے کہ جی ایٹی بنانے کی یا بڑے پیمانے پر تحقیقات کا اگر فیصلہ کیا جاتا ہے سفارش کی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ والی چیز ہوئے وہ عدالت کو اختیار نہیں ہے مطلب اگر حکومت یا حکومتی سطح پر یہ چیز نہ آ رہی ہو یا ہو رہی ہو حکومت یہ فیصلہ نہ کرے تب تو یہ معاملہ عدالت میں آتا ہے لیکن اگر عدالت میں برہرہ سے یہ چیز آئے گی تو پھر عدالت کے واضح یہ اختیار نہیں گئے کسی کو کہہ دے کہ آپ اس میں جی ایٹی بنا دیں لیکن پولیس اب یہ ہمارے سور سے بتاتے ہیں اور عدالت میں یہ بات باقیرہ طور پر بتا بھی دی گئی ہے کہ پولیس اب چاہتی ہے کہ اس میں آلہ سطح ہی تحقیقات ہونی چاہیے آپ کو بتا ہے جی ایٹی جب بنتی ہے تو جی ایٹی میں صرف ایک پولیس کے آلہ افسران نہیں ہوں گے اگر صرف پولیس کی سطح پر بنے گی تو الگ میٹر ہے اس میں بھی پولیس کے جو ایک اچھی شورت رکھنے والے تحقیقات کی مہارت رکھنے والے جو ایک باقیردار افسران ہوں گے یقینی طور پر وہ ہوں گے اگر اس میں دیگر ایداروں یعنی کہ ایف ای ای نیب یا اس کے بعد پھر ای 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 س ای دیگر جو حساس ایداریں وہ شامل ہو سکتے ہیں تو اس وقت تو آپ کسی پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تحقیقات اس ساتھ تک ہونی چاہیے یا فلاں ہوگا وہاں تو پھر آپ اس تحقیقات پہ ڈاؤٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کھل کے تحقیقات ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چار تفتیشی افسر تبدیل ہو چکے ہیں اور چاروں کی تحقیقات کے اوپر یعنی کہ تحقیقات ڈاؤٹ فول تھی اس میں شکوک و شبہات تھے یہ جو مجودہ تفتیشی افسر ہیں ان کے اوپر بھی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں بلکہ سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں کہ جو دفعات اس کیس میں لگائی جانے چاہیے تھیں وہ دفعات لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیس تو پولیس مان رہی ہے بچی اغوا بھی ہوئی ہے مینر بھی ہوئی ہے زبرسی نکاہ بھی ہوا ساری چیز نمان رہی ہے لیکن اس میں جو ٹھوز دفعات لگانے چاہیے تھے وہ ٹھوز دفعات نہیں لگا رہی یا اس میں جو کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے اگر ٹھوز دفعات اس میں شامل کر لی جائیں تو ملدمان کو ناصف ان کی جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے بلکہ سخت سے سخت سزا بھی ہوگی اب اس میں بنیادی طور پر ایک تو ملو کا بہنہ بنایا جا رہا تھا پیجلی سمات پر بھی پراغرس ریپورٹ میں بھی ملو کا بہنہ بنایا گیا کہ دیکھیں جی ملو اگر ہو جاتا تو پھر تری سیونٹی فائیو یا اس کے علاوہ جو دیگر دفعاتیں مشامل ہو جاتی ہیں آپ کو بتا ہے کہ اغوا کی جو نا اغوا کی ابھی بھی دفعہ لگائی ہوئی ہے لیکن اغوا کی کنڈیشنز ہوتی ہیں جیسے اگر تین سو چون سٹ اے لگا دیا جائے تو یہ اغوا ہوتا ہے ایک تو ہیومنٹریفیکنگ اور اس کے بعد پھر بدفیلی کی نیت سے آپ کسی کو بچے کو اغوا کر کے لے جا رہے ہیں اب پولیس نے وہ نئی والی پراغرس ریپورٹ جو جمع کرائی تھی اس میں بدفیلی والی دفعات جو تھی وہ نکال لی اب تین سو تری سٹ لگا دی اب تین سو تری سٹ ایک عام اغوا ہے اغوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اگر دیگر یعنی کہ تین سو چون سٹ لگا دی جائے اور اس کے بعد بدفیلی کے ساتھ ساتھ زبرسی نکاح یا جبری نکاح آپ کہہ ستے ہیں وہ لگا دیا جائے تو اس میں ملزمان کی زمانت ان کو نہیں ملے گی قابل زمانت جرم نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر زیادہ سے زیادہ سزا یعنی کہ چودہ سال سزا بھی ہوگی تو اس معاملے میں پولیس چاہتی بھی ہے بیک گراؤنڈ پر بھی ہم نے کچھ پتا کیا ہے وہ چاہتی بھی ہے کہ اب تقریباً تین چار تفتیش ان کی تفتیش کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا تو اب بڑے پیمانے پر تحقیقات ہو لیکن عدالت میں بھی ان کو کہا ہے کہ یہاں یہ فورم نہیں ہے ظاہر ہے اب پولیس اگر چاہتی ہے حکومتی لیول پر یا محکمہ داخلہ چاہتے ہیں تو اپنے لیول پر تحقیقات کے لیے جی ایٹی بنا سکتے ہیں لیکن باقی طور پر عدالت کو بتایا گیا ہے یہ آج باقی دلائل ہوئے ہیں تو ظاہرے پر وہ مزید دفعات کم ہو سکتی ہیں زیادہ نہیں لگا جائیں گی تو اس پہ ظاہرے کو یقین نہیں کرے گا تو اس لیے عدالت کنونسی ہمیں لگ رہا ہے کہ کل فیصلہ سنایا جائے گا بتایا گیا ہے اگر کل فیصلہ نہیں بھی سنایا جاتا تو پلیٹ فارم یہ ہائی کوٹ ہے جس کے دروازے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو مدعی کی طرف سے یہاں پر درخواست دیر کی جائے گی یہ بتائے گا کہ جو جی آئی ٹی اگر بنتی ہے تو اس کا دائرہ کار پھر کیا وہ شروع سے کیس کی تحقیقات کرے گی اس کا دائرہ کار کیا ہوگا اور کیا اس سے تو پھر چالان مزید ڈیلے نہیں ہو جائے گا دیکھیں ڈیلے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ شفاف تحقیقات ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ جب شوکہ چانی صاحب کو اٹھایا گیا ہے تو ان کی تفتیش کے اوپر بھی جب اعتراض ساہو اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے ہی آنے کے دو تفتیش شفاف تبدیل ہو گئے تھے تو مدعی کی طرف سے عدالت میں درخواست یہی دائر کی گئی تھی کہ دیکھیں ان کی تفتیش کے اوپر شکوک و شبہات ہے اور اثر نو تحقیقات کی جائے یعنی کہ ڈی ون سے جب سے بچی یہاں سے گئی ہے یہاں سے جانے کے بعد کہاں کون کون سہولتکار تھا کس کس طرح رکھا گیا کون وکیل تھا کون جو وہ مافیا کے لوگ تھے جو بچی کو اس طرح رکھتے رہے اور اس کے بعد پھر یہاں تک ملدم کو لے کے یہاں سے اغواہ کرنے میں کون کون شامل تھے یہ ساری چیزیں تو اس میں آ رہی تھی لیکن اب اگر پولیس دائرہ اختیار بڑھانے کے بجے اگر مزید ملدمان کا نام خارج کر گئے 33 ملدمان پولیس نے خود شامل کیے تھے پچھلے تفتیش شفظ نے اگر یہ کم کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی 35 یا 33 ملدمان نہیں ہیں ملدمان کی تعداد کم ہونی چاہیے تو پھر ان کے خلاب بھی تو وہ مواد ہونا چاہیے جن کو سخت سے سخت سے رابی عدالت سے ہو سکے اگر مواد کم ہوگا تو یقینی طور پر پھر ملدمان فائدہ اٹھائیں گے تو اس لیے تحقیقات جی ایٹی کے لیے بنتی بھی ہے اور جی ایٹی ہونی بھی چاہیے اگر پولیس سمجھ رہی ہے تو واقعی اچھا سمجھ رہی ہے اور بہتر ہوگا اس کیس کے لیے شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب نے دو بڑی اہم خبریں ہمارے ساتھ شیئر کی ایک تو سرٹن یوٹیوبرز کے حوالے سے کہ ان کے خلاف ایک بڑی ٹھوس قسم کی کاروائی ہونے جاری ہے اور دوسرا ایملو کے حوالے سے جی ایٹی کے حوالے سے انہوں نے آپ کو اگاہ کیا مزید اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں جائے جائے اللہ حافظ